جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے سنل شیٹی کے ورپل ڈائریہ کے اوپر جو انہوں نے پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس میں نہیں ایچلی سی ایم کے ساتھ جو میٹنگ میں کیا ہے اس کے پر ہم بات کریں گے اور بات بھی نہیں کریں گے بلکہ اس کی چھیچڑے اڑائیں گے کیونکہ مجھے ایسی کام کرنے کا بہت شوق ہے یہاں پر دیکھیں اس سے پہلے کہ میں یہ بات شروع کروں یہاں پر میں نے ایک ویڈیو کی تھی جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی اور میں اس پر میں نے بتایا بھی تھا کہ سوشانت کی جو نیائے کا ڈراما چل رہا ہے اس کے پیچھے بولی ووڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت زیادہ اس وقت بولی ووڈ چاہ رہا ہے کہ سوشانت کو نیائے مل جائے کیونکہ ان کا جو کام ہے ان کا جو دھندہ ہے نا وہ رکاو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا جو دھندہ ہے یہ ہمارا پھر سے چالو ہو جائے اور یہ تب ہی چالو ہو سکتا ہے جب سوشانت کے جو فانز یا فالورز ہیں جنہوں نے اثر میں بوئی کارٹ کا ٹرینڈ سٹارٹ کیا تھا وہ رکیں گے تو ہمارا شروع ہوگا یہ وہ ویڈیو تھی جس کی میں بات کر رہی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا جا کے ضرور سنی آئے گا اور اس ویڈیو کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے یا جو بھی ٹائپ کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر سننے شیٹی جو ہیں آ کر ان سے بات کرتے ہیں یو پی کے سی ایم سے اب یہاں پر سنیے گا اور ایک ایک بات کو ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے کسٹ کی نہیں سبسیڈی کی تقلیف نہیں ہو رہی ہے آرڈینس کی تقلیف ہو رہی ہے تو آرڈینس کو واپس ٹھیکٹرز میں بھولانا بہت بہت ضروری ہے یہ ایک ہیشٹیک جو چلتا ہے ہیشٹیک بوائکوٹ بولیوڈ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر انہوں نے بھاکا یہ کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوسٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں آرڈینس کو ٹھیکٹر میں آنا بہت ضروری ہے یہاں پر یہ بڑی سمپل سی چیز میں ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیوکوف ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسوں کا تو ایشو نہیں ہے ہمارا کوئی کوسٹ کا ایشو نہیں ہو رہا ہے ہمیں آرڈینس کو ٹھیکٹر میں لانا ضروری ہے یعنی ان کو آرڈینس کب سے اتنی پسند ہونے لگ گئیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈینس آجائیں کسٹ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہم بڑے امیر اور پیسے والے لوگ ہیں رئیس سب ہیں تو ہمیں کوئی پیسوں کا ایشو نہیں ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ آرڈینس آجائے تو یہ آرڈینس کے لیے نہیں چاہتے کہ آرڈینس آجائے یہ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے سینما یہ تھیٹرز میں آرڈینس آئے تاکہ وہ جو کسٹ ہے نا جو ان کے فائننس یہ فائننسیرز ان کو کسٹ دیتے ہیں ان ساری گھٹیا کوپی ترین فلمز بنانے کے لیے وہ ان کو ملتی رہے اگر ان کے پاس پاور نہیں رہے گی جو انسان ہوتے ہیں جو ہیومنز ہوتے ہیں جو ان کے فانز یا فالورز ہوتے ہیں ان کے جتنے ان کے پاس ہوں گے اس کی حساب سے ان کی ویلیو بنتی ہے ان کی کسٹ لگتی ہے اور ان کو اسی حساب سے فائننسیرز یا فائننسیرز ملتے ہیں جو ان کی گھٹیا ترین فلمز کو سپانسر کرتے ہیں تو جب تک ان کو نہیں دکھے گا کہ ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے یعنی آڈینس نہیں ہے تو ان کو پیسہ نہیں ملے گا تو یہ یہاں پر اس بات کو بڑا اچھے طریقے سے ٹویسٹ تو کریں کہ بھائی کاؤسٹ کا ہمیں ایشو نہیں ہے آڈینس کو تھیٹر یہ اصل میں اپنے دھندے کے لیے ان کو چاہیے اب آپ کو کسی کو پچھ کرنے جاتے ہیں اپنا بزنس پلان تو وہ دیکھتا ہے نا کہ آپ کا بزنس پلان بھی کتنا ہمیں بریک ایون دے گا کتنا ریوینیو دے گا کیا اس کی ریٹن ہوگا انویسٹمنٹ پر تو یہاں پر ان کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو تم ہمارے اوپر خرچہ لگاؤ تم پیسہ لگاؤ ہمیں کاؤس دو ہمارے پاس جنتا ہے جو تمہارے پیسے کو منی کو وائٹ کر کر دے گی تو اگر وہی نہیں ہے اور آپ کی فلمز کا ہی بوائی کارٹ چل رہا ہے تو وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ اپنے کروڑوں کی انویسٹمنٹ آپ کی گھٹیا ترین فلمز میں لگائیں گے تو یہ ایکچلی یہاں پر انویسٹ کیے بات لیکن آپ لوگ بے وکوف نہیں بنیے گا اور میں یہاں پر ہوں آپ لوگوں کو سمجھدار بنانے کے لیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ یہاں پر جن کا وربل ڈائری ہے اس میں اور آگے کونسی لوز موشن کی اپیسوڈ ہے ہم سب ایسے ہیں کیونکہ فلاہ آڈینس کے نماغ میں یہ ہے کہ بول اوڈ یعنی ہندی سنیما یعنی جگہ اچھے نہیں ہے بلکل ہندی سنیما جگہ تو خیر ہوتا نہیں ہے جگہ ہوتا ہے اور جگہ جو ہے وہ واقعی اچھی نہیں نہ جگہ اچھی ہے ہندی سنیما بلکل بھی نہیں ہے اچھا یہاں پر ہندی سنیما کا ایکچھلی مقصد پرابلم نہیں ہے ہندی سنیما تو ایک جگہ ہے وہ لوگوں سے بنتی ہے اور اس لوگوں میں وہ جو ہندی سنیما ہے نا اس جگہ یا جگہ کو اچھا بنانے کیلئے ہم آپ جیسی جو یہ کچھرا ہے نا اس کو نکالنا چاہتے ہیں تب ہی ہندی سنیما جو ہے وہ ایک اچھی جگہ بنے گی یہ آپ کے حساب سے جگہ بنے گی تو وہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر نا یہ ایک روٹن ایپل کی بات کریں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو باسکٹ ہے نا اس کے اندر جو سارے ایگز ہیں وہ سڑے میں ہیں یا وہ جو سارے ایپلز ہیں وہ روٹن ہیں ایک ایپل اچھا تھا اس ایپل کو تو آپ نے نکال دیا اپنی جگہ سے اور وہ ایپل کون تھا لال لال سے وہ سب جانتے ہیں ہم کس کی یہاں پر بات کریں سوشان سنگ راجپور تو جو اچھا ایپل تھا نا اس کو آپ نے نکال دیا کیونکہ آپ کو یہ پرابرم تھی کہ اس اچھے انسان کی اچھائی اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ ہم سارے روٹن ایپلز کہیں صحیح نہ ہو جائیں تو آپ سب روٹن ایپلز نے مل کر ایک اچھے ایپل کو بھائر پھائک دیا اب اپنے آپ سے بھائر ہی پھائکا نا تو وہ جو باسکٹ ہے اس کے اندر سارے روٹن ایپلز ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تھا ایک نہیں سب کے سب ہیں یہ پوری سیپ کی پیٹی جو ہے وہ گندی ہے روٹن ایپل سے بھری بھی ہے تو یہ جو بولی بوٹ ہے یہ ایکچلی بہت گندی جگہ ہے کیونکہ یہاں پر گندے ہی لوگ رہتے ہیں گندے ہی لوگ بستے ہیں گندے ہی لوگ کام کرتے ہیں گندگی ہی ڈالتے ہیں گندگی ہی پھیلاتے ہیں یہ وہ گٹر ہے اس کو گٹر روٹ ایسی ہی نہیں کہا جاتا ہے یہ اصل میں گٹر ہے اور آپ لوگ جو اس گٹر کی کیڑے مکوڑے ہیں جو ہمیں نہیں جائیں ہندی سینیما جگہ بہت اچھی ہو سکتی ہے پہلے کیڑے مکوڑے مر جائیں دفع ہو جائیں غرق ہو جائیں ان کے اوپر پیسٹ کنٹرول ہو جائیں اس کے بعد جو ہندی سینیما ہے وہ جگہ بہت خوبصورت ہو جائیں ان کو اپنے پوری کریئر کی ایک فلم یاد رہی ہے بورڈر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں بورڈر جیسی فلم میں بھی تھے یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ میں بہت اچھا دیش بھگت بھی ہوں یہ یہ بھول گئے ہیں کہ میں ہونہ میں یہ ایک ویلن بنے ہوئے تھے ایک آتنگ وادی کا بھی انہوں نے رول نبھایا تھا جو ہندو آتنگ وادی تھا یعنی ٹھیک ہے نورمل ہندی فلم میں سارے آتنگ وادی مسلمان دکھائی جاتے ہیں میں ہونہ میں ایک پہلی بار کوئی ہندو آتنگ وادی دکھایا تھا تو یہ اس سینس میں اپنے آپ کو یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی جو آرڈینس ہے وہ اس بات کو بھی پکڑ سکتی ہے اور یہ صرف ان کی پورے کریئر میں انہوں نے کوئی اچھی سینیما میں کوئی فلم نہیں دی ہیں کوئی فلم اچھی کی نہیں ہے ان کی جو اصل فلم یا جس سے یہ اصل میں جانے گئے ہیں پوری زندگی میں بورڈر کے علاوہ وہ ہیڑا پھیری ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک اسٹیبلشت ایکٹر کی طور پر بنایا گیا تھا ان کا کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے اس سچ یہ فلمز میں کام کر رہے تھے گھٹیا ترین فلمز میں بھی کام کر رہے تھے ان کو چاروں طرف سے سپورٹ تھی ان کے پاس فائننسیز سے ان کو فلمیں مل رہی تھیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کانٹریبیشن ہے کانٹریبیشن کرنے والے جو سینیما کو کانٹریبیوٹ کرنے والے ہیں ماف کیجئے گا لیکن نہ آپ کی پیڑی میں نہ ہی آپ کی پیڑی بھی اب تو ایکسپائر ہو چکی ہے بلکل لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی پوری فیٹرنٹی ہے اس میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس نے ہندی سینیما کو کانٹریبیشن دیا ہو سوائے ہندی سینیما کو بگھارنے کے اس کا نام پر بات کرنے کے لوگوں کا حق ماننے کے لیے سارے ٹیلنٹیڈ ایکٹریز اور ایکٹریسز کو روٹ پر لانے کے لیے دھمکانے کے لیے آپ جیسے لوگ گھٹیا طریقے سے لوگوں کو بلی کرتے ہیں اس انسان کو اگر آپ بلی کرتے ہوئے دیکھ لینا تو آپ کو لگے گا یہ فٹپات والے بھائی سے بھی دسات آگئے یہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے تنی میڈیا نیوز نہیں بھاگ رہے ہوتی تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سب ایک ہی تھالی گھٹیا کیسے ہیں کے لوگ ہیں یہ بداخل گھٹیا س смож단 ہیں یا رو گھٹیا رو رہے ہیں نورمل رو ہی نہیں روں رہے ہیں رڈی رو گھٹیا چاہیں تو Apache کیونکہ میں یہاں پر کافی زیادہ گالیاں دینے والی ہوں میں روکنے نہیں والی یہ دیکھیں یہ اتنا ڈیسپریٹ تھا یہ اتنا شدید ڈیسپریٹ ہے اس وقت یوپی کے سی ایم کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے کہ اس نے پورے انڈین فانس اور فالورز کو سنگل آؤٹ کر کے یوپی کے فانس کی بات کر دی کہ میں اگر آج سنل شہٹی بنا تو یوپی کے فانس تو بھائی تمہارے جو باقی سارے اسٹیٹس میں راجنیتیوں میں راجدھانیوں میں راجدھانی ہوتی نا اس میں جتنے فانس تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ اپنی مروا رہے تھے کیا کر رہے تھے تمہاری فلمز دیکھنے کے لیے یعنی کیا انہوں نے تمہیں سنل شہٹی نہیں بنایا یہ کتنی گھٹیا بات ہے اور یہ ایکچلی بڑی افنسیف بات ہے باقی سارے فانس کے لیے یا ہم فالورز کے لیے جو اس کو فالو کرتے ہیں اس کی فلمز دیکھتے تھے گھٹیا ہے قسم کی یعنی یہ ان کو لائی نہیں رہا کسی بھی تو اس میں کیا کہتے ہیں کسی بھی گنتی میں حد کی بات دیکھیں یہ دیسپریشن ہے اور اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ ایکچلی اس بات پر بہت برے دریقے سے اس کی لگ سکتی ہے اور لوگ ایکچلی اس بات کو لے کر مائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ گھٹیا بات ہے آپ ایسے نہیں کہتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں فین ہوں تو صرف اس آرڈینس کی وجہ سے اس آرڈینس کی وجہ سے آپ فیمس ہیں اس لیے کیونکہ آپ کے فینز ہیں پوری دنیا میں نہ صرف انڈیا کے اندر انڈیا سے باہر این آرائز بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس دیسپریشن میں کہ میں جو آج سنل شیٹی ہوں صرف یو پی کی وجہ سے ہوں یو پی کی وجہ سے نہیں آپ آجا کر سنل شیٹی ہیں تو پوری انڈیا میں رہنے والے ہر انڈین کی وجہ سے جو بھی آپ کو پسند کرتے تھے یا جنہوں نے آپ کے فلمز دیکھی یا جن کو لگتا تھا کہ آپ جیسے گھٹیا پتہ نہیں سکوائر باڈی والا ہیرو بھی ہیرو ہو سکتا ہے یہ اگر دنیا میں لوگوں نے دیکھا تو صرف اس لیے کیونکہ دنیا نے آپ کو دیکھا خالی یو پی نے نہیں دیکھا خالی یو پی کے لوگوں نے نہیں دیکھا پوری دنیا نے دیکھا آپ کو پوری دنیا میں بسنے والے انڈینز نے دیکھا ہے تو یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے نی یہی سب سے گھٹیا اور بھدی سٹیٹمنٹ ہے تو اس باقی کے انڈیا بولتی تھی کہ ہاں یہ فلم چلے گی تو ان چیزوں پہ اگر ہم جان دیں گے آگی سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے یو پی کے آرڈینز ریسائٹ کرتی ہے کہ یہ فلم اچھی ہے تو پھر باقی کا انڈیا بولتا تھا کہ فلم اچھی ہے تو کیا مطلب ہے کہ یو پی کے لوگ جو ہیں ہر چیز کو لیڈ کرتے ہیں یعنی یہاں پر باقی پوری سٹیٹس میں رہنے والے لوگوں کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے نہیں بنا سکتی کہ کونسی فلم اچھی یعنی یہ کونسی جنگ یہاں پر چھڑنے کا پلان کر رہے ہیں یہ کیوں یو پی کو اتنا برا دکھانے کے لیے یہاں پر بات کر رہے ہیں یہ بات یہاں پر یو پی کے پکش میں کر رہے ہیں لیکن پوری انڈیا کا کیا مطلب ہے یعنی پوری انڈیا کی آرڈینز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا بومبے کہاں پر ہے بومبے یو پی میں بومبے کس سٹیٹ میں تو جو سب سے زیادہ آپ کا جو بزنس چلتا ہے یہ جو آپ کا گھڑ ہے وہ اس وقت بومبے کے اندر ہے فلم سٹی کیوں کہ اس وقت یہاں پر یو پی میں بننے کا پلان بن رہا ہے تو آپ یو پی کے آرڈینز کو اپنی طرف کیچ رہے ہیں کیونکہ آپ کی بومبے کے آرڈینز یا مہاراشترا کے آرڈینز جو ہے وہ آپ کی حقیقت رنگ روپ سب دیکھ چکی ہے یعنی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہاں پر آپ ایک ایک پروپر بزنس مین والا یہاں پر یہ کردار یہاں پر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بومبے اور مہاراشترا کو ہماری حقیقت پتا چل گئی ہے اب ہم یہاں پر آ کر لپیٹتے ہیں اس آرڈینز کو جس کو ایکچلی اس وقت ابھی ہمارے کرتوت نہیں پتا دوسری بات یہاں پر یو پی کے یو پی کے اوپر میں ایکچلی کبھی باب میں بات کروں لیکن یو پی میں سب سے زیادہ جو ہے اپرات ہوتا ہے سب سے زیادہ تو اس وقت اگر یو پی میں شفٹ ہوتا ہے نا فلم سٹی تو جو مہاراشترا کے اندر یہ سارے بڑے بڑے یہ جو سارے سلیبرٹیز ہیں ابھی نیتابی نیتریاں یہ جو حرکتیں کرتے ہیں جو اپنے بزنسز کرتے ہیں یہ بہت چھوٹے لیول پر ہے اس وقت بھی اگر یہ لوگ یو پی میں شفٹ ہوں گے اور یہ یو پی میں جائے گا پورا فلم سٹی ہے وہاں پر یہ لوگ اپنی بیس بناتے ہیں تو وہاں پر سوچئے کہ کس طریقے سے یہ بڑے آسانی سے کئی طریقے کے اپرات کر سکتے ہیں وہ ایک الگ بات کا ٹاپک ہے لیکن یہاں پر یہ جو چاٹ رہے ہیں اس وقت یہاں پر یو پی کی یہ بڑی سوچ سمجھ کے چاٹ رہے ہیں اور یہ باقی سب کو ایکچلی محضت کر رہے ہیں کہ نہ تو آڈینس ڈیسائیڈ کر سکتی ہے پورے انڈیا کی یو پی کے علاوہ اور یہ اگر آج ایک سنل شیٹی بھی ہیں تو یو پی کی وجہ سے تو ٹھیک ہے پھر مرضی ان کی اگر یہ پورے انڈیا اور یو پی کو الگ کر رہے ہیں یہ خود یہاں پر نا ایکچلی اس وقت بٹوارہ ڈال رہے ہیں وہ بھی فالتو کا جو ضرورت بھی نہیں تھی یہ سٹگما پہلی بات ہے یہ سٹگما نہیں حقیقت ہے حقیقت کو آپ نے سٹگما کا نام دینا ہے تو آپ کی مرضی آپ کی مرضی یہ سٹگما نہیں یہ کلنگ ہے یہ حقیقت کا کلنگ ہے یہ جو کالا ٹھپا ہے یہ آپ کی کالے کرتوتوں کا اور یہ آپ نے خود لگایا ہے یہ ہم نے نہیں لگایا اور بھی سنیما میں لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جن کو آپ باہر نکال دیتے ہیں جو اچھے سیو ہیں ان کو آپ نے باہر نکال دیا سشان سنگھ راجپور پہ کوئی سٹگما یا کوئی کلنگ ہے نہیں آپ کی جیسے کرم ہیں جو کرتوت ہیں جو چیزیں اسی کا سٹگما آپ کے پر لگا ہے جو کہ بڑا جائز ہے آپ پوری انڈیا کی جنتہ یا انڈیا سے باہر رہنے والے انڈینز کی ایموشنز آپ یہ نہیں کہہ سکتے سٹگما کا نام وہ صرف اگر آپ کو دیکھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کی کالے کرتوتوں کو تو وہ جو آپ کی الزامن اس کو جن کو آپ پہلے کور کر کر رکھتے تھے نا کروڑوں کروڑوں کی پی آر ہاؤسز اپنے پیچھے لگا کر آج وہ چیز دکھ رہی ہے تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مجھ سے یہاں سب اگری کریں گی یہ ایکشلی سب بھاڑے کی ٹٹو خود ہی پورا کا پورا بولی ووڈ فرٹرنٹی یہاں پر آ کر بیٹھا ہوئے تو وہ تو سب تالیاں پیٹیں گی ان کی تالیوں سے نہیں اگر آپ کو واقعی ہے اس طریقے کہ یہاں پر بات کرنی تھی اور اپنا پکش رکھنا تھا نا تو عام جنتہ کو بھی لے کر آتے اور پھر دیکھتے فیس ٹو فیس یہاں پر بات کرتے اور پھر میں دیکھتی کہ کتنے لوگ یہاں پر تالی ٹھوکتے اور کتنی آسانی سے آپ یہاں پر بھوک لیتے جتنا آپ بھوک لیے اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کر یہ جو بھی آپ نے میٹنگ کا ڈھونگ کیا جس میں آپ ایکشلی وربل ڈائریا کر رہے ہیں آپ اتنے ڈیسپرٹ ہے کہ آپ دیکھ بھی نیریا جسے جو ڈائریا ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے وہ نکلتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ میں گربڑ ہو رہی ہوتی تو ان کے موہ میں گربڑ اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے موہ سے کچھ بھی نکل رہا وہ روک نہیں پا رہے کیونکہ وہ ڈیسپرٹ ہو رہے ہیں یہ بھولنے بھی کیا ہمارے اوپر سٹگمہ ہیں کیونکہ 99% لوگوں رسے ہیں ہم دن بھر ڈرگز نہیں رہتے ہم دن بھر غلط کام نہیں کرتے ہم ایسے نہیں ہیں ہم اچھے لوگ ہیں یہ غور فرمائیے گا یہاں پر 99% بولی وڈ میں سب برے ہیں ایک پرسنٹ جو اچھے ہیں وہ یا تو مر جاتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں یا ان کا کریئر ہی نہیں آگے بڑھتا ہے تو جو پورا 99% آج کے اندر ہے انڈین سینیما کے وہ سب کے سب برے ہیں اس کے بعد غور کیجئے گا میں پیچھے لے کر جاتی ہوں غور کیجئے گا جیسی انہوں نے بولا ہے کہ ہم دن بھر ڈرگز نہیں کرتے یہاں پر پوری پینل میں 3-4 لوگ آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے ان سب کی بوڈی لینگویج کی کیسے یہ لوگ سب ہلے ہیں اور سب نے آگے ہو کر پانی کی گلاسز کو پکڑایا ہے یا پیا ہے میں بتاتے ہوں ہی کس طریقی سے یہ بوڈی لینگویج ہوتی ہے رکی ایک منٹ ہم دن بھر ڈرگز نہیں رہی یہ جو سب ہلے ہیں یہ بڑی سمپل سی بوڈی لینگویج کی ایک نشانی ہوتی جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے جو سارے جھوٹ میں شریک ہوتے جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ اس وقت بکواس کر رہا ہے جیسے آپ کی گھر میں مہمان آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پریوارے نے کوئی جھوٹ سوچ کے رکھا ہوتا ہے کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آرہے باہر سے یا کہیں سے بھی یا کوئی خاندان والا آرہا ہے جس سے آپ نے کوئی بات چھپانی ہے تو جب آپ لوگ سب مل کر کوئی ایک آد کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے پورا گھر اس میں ہوتا ہے اس جھوٹ میں شامل تو سب تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک نیچرل باڈی لینگویج ہوتی ہے جو یہ چیز دکھاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہمارا جھوٹ تھا یہ دن بھر رات بھر شام بھر دوپہر بھر سارہ بھر چوبیس بھر چوبیس گھنٹے بھر سات دو دن بھر بارہ مہینے بھر یہ لوگ برے کام کرتے ہیں ڈرکس کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو یہ جو جھوٹ تھا اس کی وجہ سے یہ سب انکمفرٹیبل ہوئے اندرونی طور پر تو یہ اس لیے ہلے ہیں یہاں پر یہ جو منوج میرا خال سے بیٹے میں ہیں یہ ہلے سنل شیٹی تو ویسی ہلا اس بندے کا چہرہ ہسا تھا جیکی شروف فوراں آ گیا ہے میرا خال سے جیکی شروف نے یقینا نہیں جسے اس کو سنل شیٹی کو لاتھ ماری ہوگی کہ بیٹا بس اتنا جھوٹ نہ بولو کیونکہ ایک دم ہسی آ جاتی ہے تو وہ سب اس و جو اپنی روک رہے تھے یہ ایکسپریشن ہوتا ہے آپ یہ کام تب کرتے ہیں جب آپ اپنی ہسی روک رہے ہوتے ہیں یا آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا چہرے سے کچھ نہ دکھ جائیں تو آپ کسی اور حرکت کو کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی وہ جو ایکسپریشن سے وہ چھپ جائیں جیسے آپ پانی پینے لگ جائیں ہلنے لگ جائیں تو وہ جو ایکسپریشن سے وہ ایک دم غائب ہو جائیں تو اسی لئے آپ دیکھیں جب لوگ جھوٹ بول رہے تھے وہ ہاتھ ادھر ادھر ہاتھ لگا رہے ہوتے یا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کی جو ایکسپریشن سے وہ نہ دیکھنے لگیں تو یہ ایکچلی انہوں نے جھوٹ بولا دوسری بات یہ ہے کہ جو دن بھر ہم کچھ نہیں کرتے آپ ایکچلی یہ لوگ دن بھر کیا یہ لوگ ہر بھر کرتے ہیں یہ لوگ سیٹس پہ بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے پلز لیوی ہوتی ہیں انہوں نے ڈرگز لیوی ہوتی ہیں انہوں نے فیورٹ گلاس ہے جس کے بینا وہ نہیں پیتا ہے تو وہ اس گلاس کو اپنی زیب میں رکھتا ہے ہر وقت رکھتا ہے بھئی یہ تو ان کا حال ہے یہ لوگ سوتے ہیں اٹھتے ہیں لوگ تود برش کر کے پانی سے کلی کرتے ہیں یہ لوگ وائن سے یا جیک ڈینیل سے یا پتہ نہیں ان سے تو ان کی کلیاں چلتی ہیں لوگ صبح میں بیٹی لیتے ہیں یہ صبح میں لائن پھوکتے ہیں یہ اٹھتے ہیں کیونکہ جو رات بھر انہوں نے نشا کیا ہوتا ہے اس کی جو ان کو ہینگ اوور ہو رہا ہوتا ہے اس ہینگ اوور سے بچنی کے لیے صبح صبح پھر لائن لے لیتے ہیں کہ بھئی ان کا وہ ہینگ اوور اس کو سکون ملے گا یہ جب بھی تو اتنے اڑے اڑے وہ ہوتے ہیں جب بھی تو یہ لوگ سیٹس پہ اتنا لیٹ لیٹ آتے ہیں سارا ان کے کام دھندا چل رہا ہوتا ہے یہ صرف یہ صرف یہ چیز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ لوگ لائنیں پھوک رہے ہیں یہ گنڈے کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یہ سیکس کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بچوں کو لڑکیوں کو ابیوس کر رہے ہوتے ہیں ان کا بلتکار تو میں نہیں کہوں گی لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا زبدستی کھینچ کر لے کر کسی کو آنا کہ ہم تمہیں کام نہیں دیں گے جب تک تم سو گے نہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کتنا کچھ چل رہا تھا قتل غارت سب کچھ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی کا ان کا چل رہا ہوتا ہے ذرا سا اکشے کمار کے ساتھ کپل کی شو پر ایک جو شو تھا اس میں ایک کمیڈین تھا اس نے ذرا سا کوئی مزاق کر دیا تھا اکشے کمار کو لے کر اکشے کمار کو اتنا برا لگ گیا تھا کہ اس نے کافی کا جو پیالا رکھا تھا وہ اس انسان کے اوپر شو کے بیچ میں پھیکا اور وہ ایکشلی اپیسوڈ میں بھی آیا تھا آپ یہ دیکھئے یہاں پر اتنی اتنی بات پر وہ سلمان خان کو کیا اس نے ارجیت سنگھ نے بول دیا کہ آپ جیسے انسان جب ہوسٹ کرے گا بندے کو نینڈ آجے گی وہ سلمان خان نے اس کا پورا کریئر سولانی کی کوشش کر دی وہ تو ارجیت کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ نہیں ہو سکا وہ اس کا کریئر نہیں سو سکا لیکن اگر وہ ویوے کبرا یا ہمیش رشو میں آتا تو ان کی کریئر اس کو پھر ہٹ پڑا تھا اس زمانے میں تو یہ اتنی اتنی باتوں پر تو یہ لوگ یہ کر جاتے ہیں یہ جس آورڈینس کی بات کر رہے ہیں اس آورڈینس سے یہ اتنی نفرت خار کھاتے ہیں کہ اسی آورڈینس جس آورڈینس نے ان کو بنایا ہے اس سے چھپتے پھرتے ہیں یہ لوگ اتنے اتنے باڈی گارڈز لیے پھرتے ہیں کیونکہ ان کو اسی آورڈینس سے ڈر ہے جس آورڈینس کی پیسے کی وجہ سے یہ فیموس بنتے ہیں ان کی وجہ سے یہ یہاں پر آج بیٹھے ہوئی جو سنل شیٹی بنے ہوئے ہیں یہ اسی آورڈینس کی وجہ سے بنے جس آورڈینس سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے وہ آورڈینس نہیں اچھوت کی کوئی بیماری ہو یہ اتنا ہے تو گھبراتے ہیں آورڈینس سے یہ جو یہاں پر چل رہا ہے نا اس پر بولی ووڈ کی ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے بولی ووڈ کو ایکچلی اپنی عقاد دکھ رہی ہے کہ یہ آورڈینس کے بینا کچھ نہیں ہو آپ کو شاروخ کی فلم یاد ہے فین اس میں ایکچلی دو ہزار اٹھارہ کی فلم ہے میرا خالصہ اگر میں غلط نہیں ہوں اس میں وہ چیز ہوئی ہے جو اب اصل میں دو ہزار بیس کی بعد شروع ہوئی ہے وہ بولی ووڈ کو بولی ووڈ کا جو ایکچلی حقیقت تھی نا وہ سامنے پہلے ہی دکھا دی گئی تھی کہ ان کا فیوچر ہی ہے فین فلم میں وہ جو فین ہوتا ہے شاروخ خان کا وہ شاروخ کے اس فلم کے اندر تو کوئی فیک نیوز نکال کے دکھا دیتا ہے اور اس طرح سے وہ منیوبلیٹ کرتا ہے کہ اس کی فلم ریلیز ہوتی ہے شاروخ کی اس فلم کے اندر وہ پوری جو آڈینس ہوتی ہے وہ بوئی کاؤٹ کر لیتی کوئی بھی نہیں جاتی تو شاروخ کے جو پورے تھیٹرز ہوتے وہ ایمٹی ہوتے اور انشاءاللہ بلکل پتھان جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے جیسے لال سنگھ چڑڈا کی چڑڈی اتری تھی کسی نے مجھے کومنٹ سیکشن بولا تھا اسی طرح پتھان کی پتلون اترے گی یہاں پر وہ پتھان جو کمیونٹی ان کی میں بات نہیں کر رہی ہے پتھان شاروخ جو ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں پتھان کمیونٹی مجھے بہت پیاری ہے مجھے ساری کمیونٹی پیاری ہیں تو میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لے رہی کیونکہ وہ کمیونٹی اس نام سے جانی جاتی ہے تو یہ وہ جو پتھان فلم والا پتھان ہے اس پتھان کی پتلون اترے گی اصلی پتھانوں کی تو بلکل نہیں اترے گی ایسی تو بات بھی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہوگا اور یہی ہوگا اور فین فلم میں شاروخ کے ساتھ ہوا تھا یہاں پر ریل میں اور حقیقت میں آمیر کے ساتھ ہو چکا ہے پورے بولی ووٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور ابھی تو ما شاء اللہ وہ کسی کا بھائی کسی کی جان وہ بھی آنے والے ہیں تو ان کی بھی جو ان کا تو حشر کیا ہوگا ان کو خود ہی پتا چل جائے گا ان کی تو پیچھے ویسی سب لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑی زبدز بات ہے چل رہی ہے یہ حقیقت ہے اور یہ لوگ یہ ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے پوری ٹائم آج تک جس طرح سے آڈینس کو ٹریٹ کیا ہے ان کے سینٹیمنٹس کو ٹریٹ کیا ہے ان کے ایموشنز کو ٹریٹ کیا ہے آڈینس کو جس طرح سے انہوں نے اچھوٹ سمجھ کر ٹریٹ کیا ہے کہ آڈینس ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور یہ آڈینس کی جس طرح سے بیٹھ کر اگر آپ لوگ ان کی گرین رومز میں جائیں جو ان کی سیٹ پر جائیں یہ جس طرح سے آڈینس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ آڈینس کو ایکسلی لٹرلی کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے اب تک اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ آگر آڈینس نہیں ہے آڈینس کی پاور نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ کاؤسٹ اور پیسہ نہیں جس کی بات یہاں پر ویڈیو میں کر رہے ہیں تو وہ ہے موسک ہماری موسک ہماری کہانی تو موسک ایک زمانے میں اچھا ہوتا تھا آج کون سا موسک ہے وہ منی بدنام ہوئی شیلہ کی جوانی بی بی ڈال سونے کی آج کل گانوں میں موسک کیا لیرکس کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں وہ جاوید اختری ہے وہ جو پہلے لکھتے بھی تھے ان کے بھی دماغوں کو آپ لوگوں نے لائنیں پھکوا پھکوا کے ہیش پلا پلا کے سب چیزیں خراب کر دیا ہے ان کے دماغ کو وہ اپنا لیرکس لکھ پاتے ہیں نہ موسک کمپوز ہوتا ہے موسک کمپوز جو ہوتا ہے آج کل کا جو اصلی موسک ہے وہ غائب ہو چکا ہے انڈیا سے کہاں چلا گیا ہر چیز چوری ہو رہی ہے موسک بھی سکرپٹ بھی فلم بھی جو چیز نہیں چوری ہو رہی وہ ایکٹنگ چوری نہیں کر پا رہے کیونکہ ایکٹرز سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ایکٹرز ایکٹنگ کرتے ہی نہیں وہ لائنیں پھک کر آتے ان کو ایکٹنگ ہی نہیں سمجھ آتی وہ لائنیں پھک کر آتے لائنیں پڑھ نہیں پاتے لائنیں کم پھوکیں تب ہی وہ سکرپٹ پڑھ پائیں گے سکرپٹ کو سمجھ پائیں گے جس طریقے سے وہ وسکی اپنے اندر اتارتے ہیں اگر وہ اس سکرپٹ کے کیریکٹر کو اپنے اندر اتاریں اس کا نشہ چڑھا ہے تو ہم اچھی ایکٹنگ شاید دیکھ بھی لیں لیکن آپ وہ کریں گے نہیں کیونکہ آپ کے دماغ میں کیا بھراو ہے لائنیں بھوسا بھرینی ہیں بھوسا وہ جو سارا نشے کا بھوسا ہے اور شاروخ خان سمجھ کر اگر فلم میں کام کریں گے تو آپ اپنے کیریکٹر میں کبھی نہیں ڈھلیں گی جب کیریکٹر میں نہیں ڈھلیں گے تو آڈینس آپ کو ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گی اس فلم میں جس فلم کا رول آپ لے کر رہے ہوں گے تو پھر آڈینس نہیں دیکھیں گی جب ہی تو دیکھیں نا آج کل ویب سیریز کیوں چل رہی ہے ویب سیریز میں نارمل ایکٹرز آ رہے ہیں نکل نکل کے جو ڈیزرونگ ایکٹرز ہیں وہ کرتے ہیں نا وہ پھر ہر چیز کو اپنے اندر اتارتے ہیں جو سشان سنگھ راجپود کرتا ہے اس کیا کرتا ہے وہ دیکھ لیجئے جو کدارنات فلم تھی اس نے اپنے پورے گھر کو اس کی سیٹ کی طرح تبدیل کر لیا تو وہ اس کردار کو جی رہا تھا وہ دھونی میں دھونی کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا جو دھونی تپ رہا تھا اس سے اصلی دھونی کیونکہ وہ اس کردار کو اپنے اندر اتارنا چاہ رہا تھا آپ میں سے کون اتنی ایفرٹ کرتا ہے کوئی بھی نہیں آمیر خان کرتا ہے آمیر خان ایفرٹ تھوڑی کرتا ہے آمیر خان جو ہے وہ مارکٹنگ ایفرٹ کرتا ہے وہ مارکٹنگ کا اس کا ڈراما ہوتا ہے کہ میں داڑی بڑھا رہا ہوں چار سال رکھ کر میں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں کام کر رہا ہوں میں سکرپٹ سمجھ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں ایکچلی وہ صرف مارکٹنگ گیم ہوتا ہے وہ ڈراما ہوتا ہے دکھانے کے لیے آرڈینس کے معنی میں چیز جاننے کے لیے کہ چار سال اس نے ایک سکرپٹ ایک فلم پہ کام کیا تو اس نے ایکچلی اندر سے محنت کی ہوگی محنت محنت اس نے کچھ کی نہیں ہوگی ہر چار سال کے بعد تو وہ بیوی بدل لیتا ہے تو وہ اس کی محنت اس میں لگ رہی ہوتی ہے فلم ظلم فلم تو نہیں لگ رہی ہوتی ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بکواس ہیں اور یہ ہمیں بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں ہم بے وکوف بن رہے تھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک لیکن ماشاء اللہ سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد جو سب کی آنکھیں کھلی ہیں وہ ہو 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 کہ آج بورا بولی وڈ جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا ہے وہ لٹرلی یہاں پر سب بھیک مانگ رہے ہیں یہ سوچ نہیں سکتے تھے ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے پہلے کہ بولی وڈ جو ہے وہ اتنا پریشان ہوگا کہ آمیر خان فلم کی ریلیز سے پہلے بولے گا کہ میں اچھا انسان ہوں میں انڈین ہوں پلیز جا کر میری فلم دیکھ لو یہ شاروخ کی فلم سے پہلے اتنا پورا جو ہے پی آر مشینری لگ جائے گی کہ شاروخ کی جو پتھان ریلیز ہو رہی وہ ہو جائے یا ہر سب آ کر کہیں گے کہ پلیز ہماری فلم دیکھ لیجی کبھی ایسا ہوا کبھی بھی نہیں ہوا کہتے تھے فلم آ رہی چلے جائے ان کو پتا تھا سارے پاغل لوگ ہیں سینما جا جا کر ہماری سو سو ہزاروں کی ٹکٹ خرید کی فلم دیکھیں گے دس دس بار دیکھیں گے ہماری فلم ہٹ ہو جائے گی جتنا اس سے ہمیں پیسہ ملے گا ہم اس سے دھندے کریں گے ڈرامے کریں گے لوگوں کی سمگلنگ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لوگوں کو کیا پتا یہ جو آج اب یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں نا یہ بھی لوگوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے اگر آپ ایک عام انسان ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی سی ایم کے سامنے جا کر اتنی دیر تک وربل ڈائریہ بینہ بدبو کے بول سکتے ذرا سی جو آپ باس اتنی مار رہے ہیں آپ کی جو وربل ڈائریہ ہے اللہ جانے کہاں کہاں سے آپ باس مارتے ہوں گے تو سوچئے وہ بیچارے سی ایم انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا آپ کی ماسکیں ان کو گیس ماسک پہننا چاہیے تھا آپ کی آنے سے پہلے کیونکہ شراب کی بدبو نشے کی بدبو پھر وہ جو لوگوں کا خون آپ کے اوپر ہے اس کی بدبو پھر کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی جسموں سے آپ چپک کر بینہ ناہیں آگئے ہوں گے اس کی ایک الگ بدبو اللہ جانے پیچھے سے بدبو آگئے سے بدبو بدبو ہی بدبو تو یہ بدبو وڈ ہے بولی وڈ تو نہیں ہے اس کو اگر آپ دیان دے اور آپ نے نیو پرنام اپنالان مانکلی جی سے اگر آپ یہ کہے تو بہت فر اپر سکتا ہے بس میرا صرف یہی کہہ رہا ہے یہ موقع آگیا ہے کہ آج پرائم منسٹر ہو گئے چیف منسٹر ہو گئے یہ سب چیزیں چھوڑ کر لوگوں سے جنتا سے یہ بولیں کہ بھائی پلیس تم لوگ بوائی کارڈ ون کر دو ہماری جو بولی وڈ کے بچے ہیں وہ پریشان ہیں تو تم لوگ جاؤ ان کی فلمز کو جا کر دیکھو یعنی اب ان کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا ہے بولی وڈ کو جا کر مارکٹنگ کرنے کا ان کا کام رہ گیا ہے کہ پلیس سب جا کر فلم دیکھئے سب جا کر یہ کام کیجئے یعنی آپ ہی دیکھئے کہ وہ پرائم منسٹر جو اتنے بیزی ہیں کہ وہ سشان سنگھ راجپوت کیس میں بھی کچھ نہیں بول پا رہے کہ وہ بڑی بڑی ایجنسیز کو نہیں کہہ پا رہے کہ پلیس سشان سنگھ راجپوت کی کیس کو سالف کر دیں وہ کیونکہ یقیناً بیزی ہوں گے کہ ان کو شاید ٹائم نہیں مل رہا تو آپ کو لگ رہے کہ وہ اس اتنے بڑے کیس کو چھوڑ کر پہلے بولی وڈ کے پر بات کریں گے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے بالکل بھی نہیں لگتا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ریسٹورنٹ میں گندہ کھانا منا رہے ہیں اور آپ کی پاس جب گھاک نہیں آرہے کھانا کھانے تو آپ لوگوں سے آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ پلیس لوگ آپ ان کو بولیے کہ ہمارا گندہ کھانا کھانے آجیں آپ اس پرابلم کو جو روٹ ہوتی ہے جو روٹ ہوتا ہے اس کو سالف کرتے ہیں آپ اس جڑ کو کھاڑ کر دیکھیں گے کہ اس جڑ کو کہاں سے خرابی ہو رہی ہے تو جو چیز خراب ہو رہی آپ اس کو کاٹیں گے تو یہاں پر کیا چیز خراب ہوئی ہے یہاں پر یہ جو پورا سسٹم ہے آپ کا یہ خراب ہوئے جس کی وجہ سے سوشان سنگھ راجپود کے ساتھ کیا ہو سب کو پتا ہے تو اب اگر لوگ اس کی ایک نیائے مانگ رہے ہیں پہلے آپ نیائے دیجئے نیائے ملے گا پروپر نیائے ملے گا یہ نہیں کہ دو چار لوگ بلی کے بکرہ بن کے یہ پروپر نیائے ملے گا نا آرڈینس خود آ جائے گی باپس اصلیوں کو پکڑا دیجئے اگر آپ روٹن ایپل نہیں ہیں تو لوگوں کو دیکھ جائے گا ونہ ہمارے حساب سے پوری کی پوری جو سیپ کی پیٹی وہ برباد ہے